لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم سورہ علی عمران کی آیہ نمبر ہنڈرڈن نائنٹی تھری اور ہنڈرڈن نائنٹی فور یہ دعائیہ کلمات ہیں اور اس کے بعد والی آیات ان میں ایک راز چھپا ہوا ہے یہ پہلے آیاتیں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے اس کے ترجمے کے ساتھ پھر اس راز کو بھی دیکھیں گے جو اللہ عز و جل کی رحمت کی صورت میں ہمیں عطا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ آیہ نمبر ون نائنٹی تھری میں فرماتا ہے کہ یہ مومنین اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے حضور یہ دعا مانگتے ہیں اے ہمارے رب ہم نے سنا کے ملادی کرنے والا با آواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب کے اوپر ایمان لاؤ فآمنا ہم ایمان لائے اللہ اکبر اللہ اکبر اس آیت کے تو ہم سب مزداق ہیں کہ ایک ایمان کی طرف بلانے والے نے بلایا اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے لبیک کہا اور ایمان میں داخل ہو گئے بے شک بچپن سے ماباپ ہی مسلمان ملے پر جب عقل ملی سمجھ ملی تو دین اسلام پر رہے اور نیک عمل کرنے کی کوشش جاری ہیں آگے سنیں آیت کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ربنا اے ہمارے رب فاغفر لنا ذنوبنا ہماری خاطر ہمارے گناہ بخش دے ہماری خاطر تاکہ ہم کامیاب ہو جائے فاغفر لنا ذنوبنا وَكَفِّرْ عَنَّ سَيِّئَاتِنَا اور ہمارے سے برائیوں کو دور کر دے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ اور ہمیں موت نیکوں کے ساتھ عطا کر آیہ نمبر ون نائنٹی فور میں دعا ہے ربنا وَآتِنَا مَعَتَنَا عَلَى رُسُلِكَ اے ہمارے پالنہار اے ہمارے پالنے والے اے اللہ ہمیں وہ دے جس کا تُو نے ہم سے وعدہ اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور خیامت کے دن ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کرنا جو رسوا ہونے والے ہیں اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا اللہ اکبر یہ دعائیں سکھانے کا مقصد کیا ہے کہ اس کا ایک پیغام ہے اس کو سمجھو مسلمانوں آؤ اس رب کی طرف جو تمام جہانوں کا رب ہے اور جس نے اس رب کو قبول کیا اس سے معافی مانگی اور نیک عمل کیے وہ رب ان لوگوں کو روز محشر رسوا نہیں ہونے دے گا اللہ اکبر اس کا جواب میرا رب قرآن میں خود دیتا ہے آیہ نمبر ون نائنٹی فائف پہ فَاسْتَجَابَ لَهُمُ رَبُّهُمْ پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمالی سبحان اللہ اس سے خوبصورت اور کیا بات ہوگی ایک دعا مانگنے والے کے لیے کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّي لَا أُوْضِعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ مرد ہو یا عورت ہرگز ضائع نہیں کرتا تو عورت اور مرد دونوں نیک کام کریں گے تو اس کا عجر ایک سا پائیں گے نماز وہ پڑھے گی تم پڑھو گے دونوں کو عجر ملے گا روزیں تم بھی رکھتے ہو وہ بھی رکھتی ہے عجر سانجھا ہے جو زیادہ محنت کرے گا زیادہ ثواب پائے گا اس کے اوپر یہ تو نہیں کہ مرد کو زیادہ ثواب ہے ہر صورت عورت کو ہر صورت کم ثواب ہے نہیں اچھا پھر فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو اس لئے وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دئیے گئے ایسے مسلمان آج بھی موجود ہیں نا جنہیں ان کے اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے چاہے وہ کشمیر کی سرسبز وادیاں ہو یا فلسطین کی وادیاں ہو یا سیریا کے میدان ہو چاہے یمن کے مسلمان ہو چاہے شیشان کے مسلمان ہو کہ افغان کے مسلمان ہو انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی اور وہ اپنے گھروں سے نکال دئیے گئے اور جنہیں میری رحم عزا دی گئی کسی بھی دنیا بھی غر سے عزا دینے والے اس سے خارج ہیں اللہ کی خاطر جن کو عزا دی گئی اور کہا جنہوں نے جہاد کیا ان میں سے جن لوگوں نے جہاد کیا اور جو شہید کیے گئے سارے تو نہیں ہیں اس میں سارے مختلف احوال کے لوگ اللہ نے شامل کر دیئے تو فرمایا کیا میں ضرور ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا لَأُن كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَارِ تو تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی تمہارے عملوں کو تمہاری مصیبتوں کو مشکلات کو سبر کو ضائع نہیں کروں گا ثوابا من عند اللہ ثواب اللہ کی طرف سے وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثواب اور اللہ تعالیٰ ہی کے طور پاس بہترین ثواب ہیں میرے بندوں اور کس کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت ایسے آپ کہیں نا اس کو کہ ایک انسان مایوس ہو جائے تو اس کی مایوسی پہ اللہ کی رحمت یوں آتی ہے اس لئے کہا قرآن پڑھو اور ترجمہ کے ساتھ سمجھ کے پڑھو تاکہ اس اللہ کی رحمت کا تم بھی مزالو اللہم صلی و سلم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی موسیقی